نوح کے بیٹے کو جہنم میں پھینک دی میں نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کو جہنم میں اس طریقے سے پھینکا کہ اس کے باؤں میں جھوٹیاں آگ کی پہنا دی کبھی ہم نے سوچا کہ ہم یہ شرک نہ کریں اگر ہمیں اللہ کی بات پر یہ بھی ہوتا ہم شرک سے رکھ جائے آج جہاں مساجد کھلی ہیں حکومت نے دربار بھی کھول دیئے ہیں کہ چار دن تم بھی درباروں پر آ کر سجدے کر لو یہ تو کہتے یہی ہیں اور زیادہ انکام یہی ہے کہ یہ لوگوں نے بنایا ہے فائرس اور اگر اللہ تعالی نے بھیجا ہے تو ابھی تو اللہ نے مباؤں کو حکم نہیں دیا ابھی تو اللہ نے اپنے پانی کو حکم نہیں دیا ابھی تو اللہ نے زمین کو بھلنے کا حکم نہیں دیا اور پھر ہم اللہ کو غزمنات کر رہے ہیں کہ جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے ہم تیرے ساتھ شرک ضرور کریں ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی بیدت کرے گا حاؤزِ قوصر پر وہ میرے پاس پانی پینے کے لئے آئے گا جب پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہوگی حاؤزِ قوصر پر میں پانی نہیں پلاؤں گا دور کر دیے جائیں کہ حاؤزِ قوصر سے پانی نہیں پلایا جائیں یہ چھوٹ دینا ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا کبھی ڈرے ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عشا فلیس مننا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں کبھی ڈرے ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے رکھتا ہے اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا اگر وہ جنت میں چڑا بھی گیا لیکن اس کی سزا کیا ہوگی کہ اس کے اس حصے کو جہنم کی آگ پکڑ لے گی کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ٹکنے سے ہم اوپر کر لیں اللہ کے نبی نے فرمایا لانتہم و لعنہم اللہ میں بھی لانت کرتا ہوں میرا رب بھی لانت کرتا ہے چھے آرمیوں کا نام لیا اچھٹا کون سا اکتارکو لے سنتی جو میری سنت کا تارک ہے اس پر میری بھی لانت میرے رب کی بھی لانت کبھی ہم نے شیف کرنے سے پہلے سوچا کون کون سے گناہ ہیں جن کا ہم کو پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہیں چگلی کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں چگلی کرنے سے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی وہ برباد ہو جائیں جو کماتا اپنے سگے بھائی کا جو مرتع ہے اس کا گوشت تھانے کے مترادف ہے چگلی کرنا غیبت کرنا رکے ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جھوٹ بولنا انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جو مزاگ میں بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لئے بھی ہلاگا ہے کرونا سے ڈھتے ہیں اس لئے کہ ہمیں یقین ہے لیکن اللہ کی اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمیں یقین نہیں لہٰذا ہم بالکل بے پرواب ہیں یہ دنیا اب ختم ہونے والی ہے یاب رکھو ہم پر جو دن آنے والے ہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے وہ دن اب اچھے دن نہیں رہے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک زباد ہی زباد ہے مسلمانوں پر زباد ہی زباد ہے مسلمانوں کی تباہی ہی تباہی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ویل للعرب بربادی ہے عرب والوں کے لئے کیا یہ بربادی کم نہیں کہ مکہ ان سے کتنا دور ہے اور جدے میں ڈانس ہو رہے ہیں گانے گائے جا رہے ہیں غیر ملکی گلہ کارہ گلہ کارہ آ کر اپنے فنگ کا اظہار کر رہی ہے ہندووں کی طرح بدھ نصف کر دیے گئے ہیں عورتوں کو کوٹلوں میں اکیلے رہنے کی اجازت دے دی گئی ہے سفر کی اجازت دے دی گئی ہے ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے عورتوں کو بازاروں میں کھلے آن کھرنے کی اجازت دے دی گئی ہے مکہ کتنا دور ہے کوئی خوف نہیں ویلوی العرب یہ تباہی عرب میں آگو کی ہے اسلام سے دوری اسلام سے دوری اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شام میں فتنہ و فساد برپا ہوگا تو کہیں بھی خیر نہیں ہوگی آج شام جل رہا ہے اور جلانے والے کون ہیں پتا ہے وہ فاطمیون و زینبیون جو پورے پاکستان سے افغانستان سے ایران سے اکٹھے ہو کر اہل السنہ کا قبل عام کر رہے ہیں وہاں تباہی ہے تو خیریت کہیں بھی نہیں کشمیر میں ہندو مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ کی عذاب سے ڈرو قبل اس کے اللہ کا عذاب ہمیں یہاں نہ آ کر پکڑ لے یہ تو ایک وائرس ہے کہیں اللہ کا وہ حقیقی عذاب نہ آئے جائے جو قوم آدھ اور قوم سمود پر اللہ نے بھی جائے اس وقت کیا کرو سیاری کرو آخرت کی یہ رمضان حضرہ ہے کیا تبدیلی آئی ہے آپ میں کس کس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے اللہ کو کس طریقے سے راضی کیا ہے اللہ سے کیا بادیں کیے ہیں کوئی ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم نے اللہ تعالی کی اپنا فرمانی نہیں کرنی یا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ہم جو چاہے کرے اپنے گھر کیا ٹی وی ہمارے گھروں میں نہیں چل رہے کیا فلمیں ہمارے گھروں میں نہیں دیکھی جا رہی کیا گانے ہمارے گھروں میں نہیں سنے جا رہے یہ ساری تواہی کی چیزیں ہم اس پر عمل پیرا ہے اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ بخشنہار ہے اللہ بخشنہار ہے اللہ بخشنہار ہے اللہ کیا فرماتا ہے اینی لگا فارن لے من تاوہ میں بخشنہار ہے اس کو تو تو توبہ کرے مرنے سے پہلے توبہ کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور اللہ سے معافیہ مانگو وہ قبرانے والی ہے جس میں کوئی نہیں اکیلے آپ جائیں گے اکیلے نہ بیوی نہ بچے نہ ڈاکٹر نہ نرس نہ انجیکشن نہ گولی نہ اے سی نہ پنکھا یہاں کانٹا چھپ جائے برداشت کر رہے گے فوراں ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں پھر کٹ جائے کبھی کچھ لگاتے ہیں کبھی کچھ لگاتے ہیں وہاں قبر میں بچھو ہوں گے سامھ ہوں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں نینانوے سامھ ایک مردے پر چھوڑے جائیں گے نینانوے ایک کم سو اور ایک سامھ کا زہر اتنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ روح زمین پر ایک سامھ ان نینانوے میں سے کھکار مار دے صرف اپنے مو سے ہوا نکال دے زمین پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین سبزہ اولانے کے قابل نہ رہی ہے اور یہ کتنے دن کے لیے مسلط کیا جائے کا عذاب جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی یہ عذاب اس مردے کو دیا جاتا ہے وہ پیپ اور کچھ لہو جس کو اللہ نے زخمیوں کے زخموں سے جمع کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس کا ایک کترہ زمین پر پھینک دیا جائے ساری زمین اس کی بدبو سے سڑ جائے وہ پینہ پڑے گا جو شرک کی وجہ سے وہاں چلے گئے ہم ساری عمر وہی پڑے رہے گے اور یہ عذاب برداشت کرنے لیں آپ نے اگر طاقت ہے عذاب اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی تو مت ڈلو کچھ نہیں ہو یہ طاقت ہے ہمت ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے کی مت ڈلو اور اگر نہیں تو جہنم پر پل صلاح وہ پل بنا دیا جائے گا ادھر سے نبی کا امتی قدم رکھے گا دوسری طرف اللہ کے نبی دیکھ رہے ہوں گے اس کو قدم رکھتے ہی اللہ کے نبی کیا کہیں گے رب سلم رب سلم اے اللہ اس کو بچا لے اس کو محفوظ رکھیں ایک آدمی گرتا پڑتا اس کو کراس کر جائے گا پھر پلٹ کر دیکھے گا اور کیا کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جہنم کی اس آگ سے لجات دے وہ کیسا منظر ہوگا کہ اس پل پر لوہے کے کانگڑے لگے ہوں گے جو گزرنے والے کو پکڑ کر نیچے جہنم کی آگ ذہت رہی ہوگی اور اس میں گرنے والے کی چیخیں بلند ہو رہے ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا مَعْرِدُهَا قرآن کہتا ہے تم میں سے ہر ایک میں وہاں سے گزرنا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ وہاں سے گزرنے والا کسی کو یاد نہیں کرے گا حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بھی یاد نہیں رکھیں گے آپ نے فرمایا عائشہ وہ وقت ہی ایسا ہوگا میں تجھ کو بھی یاد نہیں رکھیں کیا کہے گا اللہ مجھے بچارے بس سارے دنیا فستی ہے فست جائے وہ تو وقت ہی ایسا ہوگا ہم نے یہاں دیکھے ہیں کسی بوڑے والد کو اگر یہ ایک وائرس لگ گیا اس کے بیٹے نے باپ سے ملنے سے انتار کر دیا کہ نہیں میں جاؤں ملنے مجھے بھی لگتا ہے اس کی میت رسول کرنے سے انکار گیا ہسپتال والاں وہ کہا اس کو جس طرح چاہے دفن کر دو میرے گھر میں اس کو نہیں رہا باپ ہسپتال میں ریڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور بیٹا اس کو ملنے تک نہیں گئے اس کا تو یقین نہیں کہ یہ واقعی ہمیں پکڑ لے گا لیکن اس وقت کا ہمیں یقین ہے اس کے بارے میں اللہ فرمایتا ہے بندہ اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا یہاں بیٹا باپ سے بھاگا وہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا اپنی ماں سے بھاگے گا باپ سے بھاگے گا آلات سے بھاگے گا جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے سب کو چھوڑ کر بھاگے گا کہہ گا اللہ مجھے اکیلے کو بچا بکت باقی کوئی بچتا ہے وہ بکتانے والا اس وقت کی تیاری کر لو اور اس وقت کی تیاری کیا ہے بناہوں سے ضعب بدا نہیں کب گھنٹی آپ کی بچ جائے کہ بس چھٹی کا مقت ہو گیا اور یا بستر لپیٹرز کا اس کو بولنے کی بھی اجازت نہیں پانی پینے کی بھی اجازت نہیں چلو اس کو دے کر کبرستان میں اللہ آپ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رہے ہیں فرمائے الحمدللہ الحمدللہ ونستعید ونستفید ونعوذ باللہ من شرور الفسنہ ومن سیئیات اعمالنا من یحد اللہ وفلامد اللہ ومن یغلیو فلا قادی اللہ واشانو اللہ الہ الا اللہ واخدہ لا شریط لا واشانو انہ محمدن عبدہ ورسول دعا کریں اللہ تعالی ان لوگوں پر رحم فرمائے وہ مر چکے فوت ہو چکے اس نمالی سے یا اس نمالی کے دوائے اہلِ تورید ہیں وہ لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہم مقفر لہم ورحمدن اللہم مقفر لہم ورحمدن وعافہم وعفو عنہم وعکرم نزلہم مبسک مطلحن واخصرہم بالمائے ان کی قبروں کو یا اللہ ہم نور سے پھر دے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے یا اللہ ان کی قبروں کو وسیع کر دے یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باہوں کا پاہ منا دے یا اللہ ہم گناہداروں کو بھی بخش دے ہماری قبروں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے ہمارے والدین کی ہمارے اسادزہ کی ہمارے شاگردوں کی جن کو ہم جانتے ہیں ان کی اور جن کو ہم نہیں جانتے ان کی جو اہلِ توحید ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے یا اللہ جو روک بیمار ہیں ان کو شفاہ یاد کر دے یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی قبی نہیں تو شافی ہے یا اللہ تو شافی ہے فیرے علاوہ کوئی شافی نہیں یا اللہ ان کو ان مرضوں سے جس میں وہ مبتلا ہیں ان سے نجات دے دے یا اللہ ان کو صحت من کر دے یا اللہ ان کو صحت من کر دے یا اللہ جو مقبوض ہیں ان کا فرض ہوتا دے یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نواز دے یا اللہ جو مشکلوں کا شکار ہیں یا اللہ ان کی مشکلیں آسان کر دے یا اللہ جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ تو مددگار بن جا ان کا اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو مصدد کر دے جو تیرے مسلمان بندوں کو بچائیں یا اللہ ان کی چیخیں آسان پر بلند ہو رہے ہیں معصوم بچوں کی عورتوں کی بہنوں کی بیٹوں کی یا اللہ ان کی مدد کے لئے سامان مہیہ کی یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام کو نافذ کر دے یا اللہ قادمی قادیانیت کو تباہ کر دے یا اللہ قادیانیت کو تباہ کر دے یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں شرک پھیلا کر یا اللہ وہ ہدایت دے دے اگر ہدایت ان کے حصے میں نہیں ہے ان کی قسمت میں نہیں ہے یا اللہ ان پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ وہ نمونہ عبرت بن جائے ہمارے لئے یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما ہمیں میدان محشد کی سکتیوں سے محفوظ فرما یا اللہ دائے ہاتھ میں نام اے عامال اتا فرما یا اللہ ہمیں دائے ہاتھ میں نام اے عامال اتا فرما اور ہمیں جنت میں عالی مقام اتا فرما یا اللہ ہمارے ملک میں اسلام توہید و سنت کا جھنڈا لہرا دے یا اللہ اس کے لئے ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم ترس رہے ہیں ہم میرے ازمین اپنا قانون یہاں نافذ کر رکھتا ہے یا اللہ اس قانون کی بجائے اپنے نبی کی شریعت کو دین محمودی کو نافذ کر دے یا اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرما یا اللہ جو تیرے راستے میں تیرے راستے میں تیرے دین کی سر بلندی کے لئے جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ ہمارے حالات بدل دے یا اللہ ہمیں خوف پیدا ہو گیا ہے یا اللہ اس خوف کو دور فرما یا اللہ یہ وبا اگر تیری طرف سے آئی ہے یا اللہ ہم لوگوں سے راضی ہو جاؤ اس وبا کو واپس لے جاؤ یا اللہ اس وبا کو واپس لے جاؤ ہمیں امن نصیب فرما ہمارے ادارے کھل جائیں بازار کھل جائیں اجارت کھل جائے معیشہ چل پڑے یا اللہ تیری ہاتھ میں سب کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اولا ہم گناہگار ہیں اقرار کرتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں سیاہگار ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے ہماری سیاہگاریوں کی طرف نہ دے بلکہ اپنی رحمت کی طرف دے ہم تیرے ساتھ شرک نہیں کرتے کس سے بارا کرتے ہیں اپنی زندگی کو شرک سے پاک رکھیں گے گدار سے پاک رکھیں گے ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم گناہوں سے بھی توبہ کریں یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرما جہنم کی آگ سے محفوظ فرما وآخر دعوانا الحمدللہ تقبل اللہ من ناو